کابل سیریل بلاسٹ پر سب سے بڑی خبر اس وقت آپ کے سامنے بلاسٹ کرنے والے آتنکی کی ایکسکلوسیف تصویر سامنے آئیے آتنکی عبدالرحمان اللوگری نے اس بلاسٹ کو انجام دیا یہی وہ فدائن تھا یہی وہ مانو بم تھا جس نے دھماکے کو انجام دیا ویسپوٹک بیلٹ پہنے اور بندوق کے ساتھ یہ تصویر سامنے آئیے آئیے س آئیے س خوراسان کے خوفناک ہرادے ظاہر کرنے والی یہ تصویر اور یہی وہ آتنکی سنگٹھن ہے آئیے س آئیے س خوراسان جس نے لی ہے کابل اٹیک کی ذمہ داری یہ تصویر دیکھئے جاری کی گئی ہے آئیے س آئیے س خوراسان نے بقاعدہ کابل اٹیک کی ذمہ داری لی ہے اور اس آتنکی کی اس فدائین کی تصویر کو دنیا کے سامنے جاری کیا گیا ہے اور یہ چیتاونی بھی دی گئی ہے یہ وارننگ دیتا ہوا آئیے س آئیے س خوراسان نظر آرہا ہے امریکہ کو کہ ابھی کابل کے اندر امریکیوں کو اور نشانہ بنایا جائے گا آپ دو ساہز دیکھئے جیون جسری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کیلیفونیا سے اور جیون جی جو ہیں وہ ڈیموکریٹک لیڈر ہیں یعنی رولنگ پارٹی کو ایک طرح سے اس ڈیبیٹ میں ریپریزنٹ کر رہے ہیں امریکہ کی جیون جی آج ہر کو یہ سوال پوچھ رہا ہے یہ کیسا میس کریئٹ کر دیا امریکہ نے افغانستان میں دیکھیں انفورٹنیٹلی میس تو ہو ہی گیا لیکن آئی ٹھوڑا سا اوگر ایسٹیمیشن ہو گئی کوئی انٹیلیجنس فیلیر بھی ہو گئی کچھ کہنے ہی سکتے ہیں کیونکہ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہوا اچھا نہیں ہوا نہیں جیون جی مجھے یہ سمجھائیے امریکہ کیونکہ ہم لگاتار سنتے آئے بچپن سے سنتے آئے سوپر پار ملک ہے جو چاہتا ہے کر لیتا ہے آپ کے پاس سارا سیکیورٹی انپوٹ سارا انٹیلیجنس انپوٹ کی آتنکی حملوں کو انجام دے سکتے ہیں آئی ایس آئی ایس کے آتنکی حملے کو انجام دے سکتے ہیں اتنا سپیسیفک انپوٹ کابول ائرپورٹ کے باہر دھماکے ہو سکتے ہیں اس کے باوجود بھی سب کچھ چپ چاپ دیکھتا رہا امریکہ کچھ نہیں کیا گیا بہت مشکل ہے اس وقت کچھ کہنا ہم لوگ بھی بلکل دنگ ہی رہ گئے کیونکہ expected نہیں تھا کہ یہ حالت ہو جائے گی اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو بائیڈن بھی دنگ ہی رہ گیا ہے سر آپ کی باتوں کو سن کے لگ رہا ہے کہ سیاسی مجبوری آپ کی زیادہ ہیں آپ بہت ہی نپی تولی باشا میں جواب دے رہے ہیں اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برچ پار موسیقی 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 موسیقی